اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے جب زباہ کرتے تھے اس دعا کو احتمام سے پڑھتے تھے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری قربانیاں میری نمازیں سب اللہ کے لئے ہیں اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ میں اس مبارک عمل کو اس اللہ کے لئے پیش کر رہا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا زمینوں کو بنایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں لا شریک اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے وہ بھی ذالی کہ امیر تو اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں اخلاص سے یہ قربانی کو پیش کروں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلے میں اس کام کو انجام دینے والا ہوں اور پھر آپ علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے اللہم تقبل منی اے اللہ مجھ سے یہ قربانی کا عمل قبول کر لے کما تقبلتا من حبیبکا من خلیلکا عبراہیم جس طرح سے آپ نے اپنے دوست حضرت خلیل سے اس قربانی کو قبول کیا اے اللہ اس طرح سے مجھ سے بھی قبول فرما لیجئے تمہیں عزیز دوست وردرگو اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ قربانیوں ہوں گی تو بہت بڑے عجر ہیں بہت بڑے ثواب ہیں اللہ تبارک اللہ ہم سب کے لیے اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنی رضا کے لیے قربانیوں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَأَفْرَدَ وَلْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَلَمِ